نمسکار میں ہوں سندیپ چودری یہی ہے آج کی سپیشل رپورٹ لیکن پہلے ہیڈلائنز بی جے پی کے پردان منتری موڈی کی سالگیرہ پر بادھائی کی جگہ راہل نے کسا کتاکش کہا ہم صرف بھاشن نہیں دیتے ہم کر کے دکھاتے ہیں بے کابو پیاز نے دیش بھر میں نکالے آنسو ممبئی میں ستر تو دلی میں پچھتر روپے پرتی کیلو تک پہنچے دان پیاز اور سبزیوں کے بعد اب سونے کے گہنوں میں بھی لگی آگ آیات شرک پانچ فیزدی بڑھا سوالوں کے گھیرے میں این آرائی انمول کی موت پر پولس کی تھیوری ڈی سی پی نے کہا گارڈز کی نہیں تھی ہتیا کی منشاہ ہر بڑی میں لگی دفعہ تین سو دو گارڈز چودہ دن کے لیے بھیجے گئے جیل موسیقی سب سے گجب ہے شیوراج کا انداز ہے جنتہ کا دیا ماما نام ان کی پہچان ہے شیوراج کے لوگ کیوں کہتے ہیں ماما دیکھئے آخر کیا ہے مدھ پردیش کا ماما راج محلہ سمرتک نیتیوں سے مدھ پردیش میں ماما کے نام سے مشہور ہو چکے مکہ منطری شیوراج سنگھ چوہان کو بی جے پی کے پردان منطری امیدوار نریندر موڈی کا بکلپ بتانے والوں کی کمی نہیں ہے سوال ہے کیوں جانکار اس کی وجہ دونوں کی چھوی کے فرق میں تلاشتے ہیں دونوں کی سیاست میں دیکھتے ہیں اب کیسے جدہ ہیں دونوں کا انداز دیکھئے گجرات تو پہلے بھی سوست تھا اس کو آپ نے اتکرشت بنا دیا ہے لیکن مدھ پردیش اور چھتیز گھڑ بیمانو پردیش ان کو سوست بنانا یہ جو اسکتی لائی ہے اس کے لئے میں شیوراج جی کا بہت 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 امیلندن کرتا ہوں شیوراج کے مدھ پردیش کے بکاس کو نریندر موڈی کے گجرات کے وکاس سے بہتر بتانے والے اڈوانی کے اس بیان اور آج کے بیچ کافی پانی گزر چکا ہے اڈوانی اس بیان کے ذریعے پارٹی کے پی ایم پرتیشی کے طور پر موڈی کی سمحاویت دعویداری کی کاٹ تیار کر رہے تھے یہاں موڈی اور شیوراج کے انداز کا فرق بھی نظر آتا ہے موڈی کی چھوی اپنی کامیابیوں کا پرچار کرنے والے نیتا کی ہے وہ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لئے کھلا کھیل کھیلتے ہیں جبکہ شیوراج دھیرے دھیرے بلا شور کیے اپنے لکشی کو پانے میں یقین رکھتے ہیں مانا جاتا ہے اس لئے جب بھی انہیں موڈی کی برابری پر کھڑا کرنے کی کوشش ہوئی شیوراج نے چھالینتہ سے اپنی دعویداری کو نکار دیا لیکن نریندر موڈی جی وکاس کا جو مادل گوزرات نے دیا ہے اس کے قارن پورے دیس میں ان کا ایک الگ اسطحان ہے اور میں مانتا ہوں کہ وکاس کے معاملے میں ایک الگ شبی اور ایک الگ احچان انہوں نے بنائی ہے اور اس لئے میری اور ان کی تلنا کا کوئی اوچھتے نہیں ہیں نریندر موڈی بی جے پی کے پی ایم پت کے پرتیاشی ضرور بن گئے ہیں لیکن جانکار مانتے ہیں کہ دوہجار چودہ کے عام چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد حالات بدل بھی سکتے ہیں چناؤ کے بعد بی جے پی کو اگر سرکار بنانے کے لیے پرانے سیکلر ساتھیوں کی ضرورت پڑی تو شیوراج موڈی پر بھاری پڑ سکتے ہیں پچھڑے اور مسلمانوں کے ساتھ کے بینا بی جے پی لوگ سبھا میں دو سو بہتر کا آنکڑا نہیں پا سکتی نریندر موڈی بھی یہ مان چکے ہیں حالانکہ گجرات چناؤں سے پہلے الف سنکھکوں کو رجھانے کے لیے صدھاونا یاترہ کرنے کے باوجود موڈی کو ٹوپی پہننے سے گریز ہے تو پچھڑے ورگ سے آنے والے شیوراج سنگھ چوہان نہ صرف ٹوپی پہنتے ہیں بلکہ افتار پارٹیاں بھی کرتے ہیں بی جے پی کے مکہ منتریوں میں وہ اکلوتے ہیں جو حج پر جانے والے مسلم یاتریوں کو ائرپورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں مسلمانوں کی رجھانے کی سیاست میں وہ موڈی سے کتنا آگے ہیں یہ مدھے پردیش میں جاری شیوراج کی جن آشیروات یاترہ میں بھی دیکھ رہا ہے اسلام نے تو کہنا بھائیو بیاد لینے کو نہ ہم مانا جائے اور ہم نے تو کنا بیاد پیش کر جائے نہ صدو کر جائے کسان کو شیوراج علپ سنکھک نیتی کے ساتھ سنگ اور اس کی نیتیوں سے بھی باریک سنتولن پٹھا لیتے ہیں سنگ کے ایجنڈے کے مطابق بندے ماترم اور سوری نمسکار کو انہوں نے تمام ویرودھوں کے باوجود سکولوں میں لاغو کرایا بھوپال ستھ سنگ مکھالے سمیدھا میں بھی وہ نیمت حاجری لگاتے ہیں لہٰذا دوہزار چودہ کے چناؤں کے بعد نئے سمی کرن بنے تو انہیں سنگ کا سمرتن بھی آسانی سے مل سکتا ہے منوط شربہ بھوپال آئی بیئن سیوی تو مدھی پردیش کی آدھی آبادی یعنی مہیلاؤں میں ماما شیوراج کی دھوم ہے مہیلائیں شیوراج کا ووٹ بینک بن گئی ہیں دسمبر میں ہونے والے ویدھان سبا چناؤ سے پہلے شیوراج ان سمرتکوں کو نئے نئے سپنے بھی دکھا رہے ہیں اور جواب میں وپکش سپنوں کا آئینہ دکھا رہا ہے جہاں الگ ہی حقیقت نظر آ رہی ہے چناؤی سال میں اپنی جن آشیرواد یاترہ کے دوران سپنوں کے سوداغر بن گئے ہیں مدھے پردیش کی مکہ مطری شیوراج سنگ چوہان سپنے دکھانے کی ان کی ادا نے مدھے پردیش میں انہیں نیا نام دلوا دیا ہے تو یہ انداز ہے مدھے پردیش کی مکہ مطری شیوراج سنگ چوہان کا دیکھئے آپ کی کس طرح ہے ان بچوں کا ماما کسی حال میں کسی کو دکھی نہیں رہنے دے گا ان کی خوشی کے لیے ہر کام کرے گا ایک الگ انداز میں مکہ مطری شیوراج سنگ چوہان پورے مدھے پردیش میں اور ابھی جو یاترہ ہے یہ نیمچ کے نیمچ دلے میں ہے اور یہ جن آشیرواد یاترہ اس کے بعد منصور ہوتے ہوئے آگے بڑھے گی مدھے پردیش میں اس سال کے اند میں ویدھان سبا چناؤں ہونے ہیں تیسری بار مکہ مطری بننے کا سپنا لے کا شیوراج سنگ نے جولائی میں جن آشیرواد یاترہ شروع کی پچاس دن کی یاترہ میں لکش آٹھ ہزار کلومیٹر کی دوری تیہ کر دو سو تیس ویدھان سبا شیطروں تک پہنچنے کا ہے شیوراج آدھی آبادی یعنی مہلاؤں کو اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں ان سے ماما کا رشتہ جو بن گیا ہے دراصل شیوراج نے آٹھ سال میں لادلی لکشمی مکہ مطری کنیادان گاؤں کی بیٹی جیسی یوجناوں سے مہلہ سمرتک چھوی بنا لی ہے لادلی لکشمی یوجنا میں بیٹی پیدا ہونے پر ماں کو تیس ہزار روپے ملتے ہیں پانچوی سے دسوی کلاس پاس کرنے پر بیٹیوں کو دو ہزار سے پیتالی سو روپے تک کی مدد ملتی ہے لڑکی کے کس سال کی ہونے پر اسے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے بھی دیے جاتے ہیں مدھے پردیش میں اب تک پندرہ لاکھ لادلی لکشمی بن چکی ہیں ایسے ہی یوجناوں سے شیوراج مکہ منتری سے ماما بن گئے مکہ منتری یہ اعلان بھی کٹ چکے ہیں کہ مہیلاؤں کے خلاف اپرات کے دوشیوں کو ڈرائونگ لائسنس اور پاسپورٹ نہیں مل پائے گا لیکن ملدان سبا میں پیش سرکاری آنکڑوں سے جو تصویر اُبھرتی ہے اس کے مطابق تیرہ مہینے میں ہر دن نو مہیلاؤں سے دشکرم ہوا ایک جنوری دوہزار بارہ سے اکتیس جنوری دوہزار تیرہ تک تین ہزار ساسٹو چونتیس دشکرم کے کیس سامنے آئے دوہزار آٹھ سے اکتیس جنوری دوہزار تیرہ تک ساموہید دشکرم کے پندرہ سو ستر ماملے درچ ہوئے خبروں کے آقنوں کے مطابق راج میں آٹھ ہزار بیٹیاں لا پتا ہیں مدھر پردیش میں کنیا بھون ہتیا کے بھی سب سے زیادہ ماملے درچ ہوتے ہیں پھر بھی لنگ نردھان نشیت قانون لاغو کرنے کیلئے کندر سے ملے پورے پیسے خرچ نہیں ہوتے سال دوہزار بارہ تیرہ میں کندر سے ملے ایک سو چوتیس لاکھ میں صرف بیس لاکھ روپے ہی خرچ ہوئے یہی وجہ ہے کہ ببخش کا آروپ ہے کہ شیورات صرف دعوے کرتے ہیں راج میں مہیلاؤں کے استدھی جس کی تس ہے دیس بھر کے سب سے جارہ بلاتکار اگر کئی ہو رہے ہیں تو وہ مدھر پردیش میں ہو رہے ہیں دیس بھر کے دس تیشت اپراج کئی ہو رہے ہیں تو وہ مدھر پردیش میں ہو رہے ہیں دیس بھر کے سب سے جارہ برون حسیہ آگر کئی ہو رہی ہے ہم اپنے قمیشے کی بات کرتے ہیں تو جوالی سپر تیشت برون حسیہ پورے دیش کی مدھر پردیش میں اور پرشاہ جناؤں نزدیک دیکھ بکش شیورات کی دعووں کی ہوا نکالنے میں جھوٹا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جن آشیرواد یاترہ میں اومن رہی میلاؤں کی بھیڑ کو دیکھ کر شیورات کدگد ہیں منوش شرما بھوپال آئی بین سون اب شیورات سنگھ چوہان اور نریندر موڈی کے کام کرنے کے انداز جدہ ہیں تو بہت سی باتوں میں دونوں ایک جیسے بھی ہیں ایک جیسی پرش بھومی اور وکاس کے لیے ایک جیسی زد دونوں میں شیورات کا چہرہ سامنے آسکتا ہے موڈی کے پٹے کانگریش نے کبھی دیئے تھے کیا اب ہرکیز میں نہیں کانگریش سے کہہ دو نہیں اب کے ورحہ بھارتی جنہ بھارتی جو کریں گے بس یہی اپراد میں ہر بار کرتا ہوں آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں یہ گانا مجھے بہت پسند میں وسانہ چاہتا ہوں سورگ دھرتی پر آدمی جس میں رہے بس آدمی بن کر اس نگر کی ہر گلی تیار کرتا ہوں آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا مدھی پردیش میں ماما بھکارے جانے والے شیور آٹھ سال میں منچ سے یہ گیت کئی بار آ چکے ہیں یہ گیت ان کی سادگی کا پردی سادگی ان کی سیاست کی پہچان ہے نریندر موڈی کے برقص انہیں کھڑا کرنے کی تمام کوشش وں کے باوجود سادگی پسند شیور موڈی کو جم دن پر سب سے پہلے بہر دینے والے نیتاؤں میں رہے شیور اور موڈی دونوں سنگ کی پرشت بھومی سے موکھی منتری پر تک پہنچ نیتا ہیں اکٹوبر 2001 میں نریندر موڈی کو موکھی منتری کی کورسی پر بیٹھ موکہ تب ملا جب بھوکم پر موکھی موکھی منتری کشو بھائی پٹیل کو ہٹنا پڑا پارٹی میں ویرودھی تھڑے آپس میں الجھے ہوئے تھے موڈی اس وقت راشت سچیو کے طور پر دلی میں گجرات نروا سن چھیل رہے تھے سال 2003 میں لگ بھگ ایسی ہی پر مدھی پر دیش میں بھی تھی دکو سنگھ کو اکھاڑ کر امہ بھارتی کی نیترطو میں بیجی بیجی ستہ میں آئی لیکن راگو گر سے دکو جے کے خلاف مشکل س ٹکٹ پانے والے شیور راج ہار چکے تھے نو مہینے بعد امہ کو ستیفہ دینا پڑا بابولال گوھر سی ایم بنے لیکن زیادہ دن نہیں ٹکے پارٹی نے تمام آشنکہوں کے بیچ تتکالین پردیش شیور راگش سنگھ مکھ منتری بننے پر بڑی ساو دھانی اور چطرائی تھے پہلے شیور راج نے ویروہ دھڑوں میں شانتی بنائی ایک زمانے میں شیور راج کو بچہ چور کہنے والی امہ بھارتی بھی جب آٹھ سال بعد بیج پی اپادی اکش بن کر بھوپال میں پارٹی دفتر پہنچی تو شیور راج کی تاریف کرتی ملی اور کہا کی دونوں نے شونے سے سفر کی شروع کی ہے موڈی اگر چائے کی دکان چلانے والے پتا کی بیٹے ہیں تو شیور راج کسان کی یہی وجہ ہے کہ دونوں نے ویکاس کی اہمیت سمجھی اسے اپنا ہتھیار بنا لیا شیور آپ کے ساتھ ہے شیور راج کا یہ بیان اس لوگ پریتا کے پریشت بھومی سے نکلا ہے جس کا کم سے کم آج کے مدھو پردیش میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک ویسے ہی جیسے بی جے پی کی ڈلی کی سیاست میں موڈی کی لوگ پریتا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے منوج شرمہ بھوپال آئی بین سی اور وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیکھئے شیور راج کے آٹھ سال کے شاسن میں مدھے پریدیش نے کس طرح سے وکاس کیا اور کیا شیور راج کا وکاس موڈل موڈی کے وکاس موڈل سے الگ ہے ریک مروبوں موسیقی 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 موسیقی